بی بی سی کی ریپورٹ آئی ہے جی نو تاریخی رات کو ان پہ تشدد ہوا آپ کے فقیر اعظم پر ہوا تھا نہیں وہ تو تردید ہوئی ہے ڈی جی نے تردید کیا ڈی جی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم بی بی سی کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ خبر بھی غلط ہے اور اس خبر کا جس طرح سے اندراج کروایا گیا چلائی گئی وہ سب غلط ہے یہ ہے ان کی انٹر سرویسز پبلک ریلیشن کی جو آپ یہ بتا رہی ہے یہی ہے نا تردید جس وقت یہ خبر بی بی سی نے فلش کی آپ کے پڑاوسی ملک انڈیا کے اندر یہ پوری سیرل تیار ہونا شروعی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے بہت اچھی بات کیا سیرل تیار ہونا شروعی کہ آج پاکستان کا تباہ لگائیں گے لیکن ایک دم سے یہ تردید آگئے ہیں ان کے سارے ارمان ختم ہو گئے بلکہ انڈیا نے بڑا اچھالا تھا اس معاملے کو قانون انسانی ہیں انسانی فطرت معاشرے اور تہذیب اور ثقافت پر چلا کرتے ہیں پوری دنیا کا ایک قانون ہے کہ تردید آئی بات ختم بلکل تردید آئی بات ختم آپ جیت گئے انڈیا کی سازش ختم ہو گئی اچھا پھر ان کے دور حکومت میں انڈیا نے ایک میزائل فائر کیا پاکستان نے گرا میزائل آکے ہم ساری زندگی چیک چیک کے کہتے رہے کہ اگر میزائل گرے گا ہم ایٹم بم ماریں گے ہم نے ایٹم بم کیوں نہیں مارا نہیں تو انہوں نے کہا تھا وہ غلطی سے آگیا تھا انہوں نے کہا غلط مارک کر دیا تھا پھر شریف خون کی نشانی یہ کہ ان کی تردید کو مان لیا جائے ہم نے روک دیا ہم نے کوئی ریٹیلی ایٹ نہیں کیا یہی ہے نا یہی ہے نا کانون انسانی تو یہی کہتا ہے نا یہی ہوا بھی یہی ہے شریف خون کی نشانی بھی یہی ہے تردید آجائے تو رک جاؤ ٹھیک ہے ورنہ تم شریف گھون سے تعلق نہیں رکھتے ہو یہ انسان کی فطرت ہے یہ دین انسان دین خدا دین انسانیت کا سب سے پہلا حصول ہے کہ اگر سامنے سے تردی رہ جائے بات ختم پوری دنیا اسی پہ چلتی ہے اب جی انہوں نے پرچا لہرہ دیا پرچا لہرہ تھے کہ ساتھی کا میرے خلاف سازش ہو گئی ہے میری حکومت کو ڈیریل کیا جا رہا ہے ان کے وزیروں نے انہوں نے تو نام نہیں لیا اس وقت ان کے وزیروں نے کہنا شروع کیا امریکہ ہے تو پہلا ڈینایل آئے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے اسی وقت رات کوئی آگیا تھا پھر بھی یہ باز نہیں آئے انہوں نے بیٹھ گئے ایک انٹرویو کے اندر وہ غلطی ہو گئی امریکہ کا نام لے لیا انہوں نے قوم سے خطاب کیا چاول کو میں ہپا اور پانی کو ممم کہتا ہوں کہ میرے مو سے نکل گیا امریکہ چاول نکل گیا پورا نہیں تردید آئی جی پہلی بار تاریخ کے اندر وہاں کے وزارت خارجہ انہوں نے کہا کہ بلکل صحیح ہے دو تردیدیں ہو گئی تیسرا یہ بیٹھ گئے پھر ایک لائف پروگرام کرنے اور انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام لیا جب انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام لیا آپ ہیڈ آف دے سٹیٹ تھے وہاں سے وائٹ ہاؤس کی تیسری تردید آئی تیسری تردید آئی پھر بھی یہ باز نہیں آئے انہوں نے پھر جلسے میں نام لیا پھر چوتھی تردید آئی پھر آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر جب لوگوں کے مائن سیٹ کو کلئر کیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا جان چھوٹی یہ لوگ انسان ہیں یا جائل ہیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دین کے اندر ان کے تمام مذہب کی اندر دین انسانیت کے اندر انسانی تہذیب کے اندر جب ہر تردید مانی گئی تم پہ تماشا پڑا تم نے تردید کو قبول کیا تم پر یہاں پہ مذہب کی رہا تم نے تردید کو قبول کیا میں یہ پوچھتا ہوں یہاں تردید کو کیوں نہیں قبول کیا گیا یعنی امریکہ کی تردید کیوں نہیں قبول کیا گیا انسانیت کا سوال ہے پاکستانیت کیا سیاست کا سوال نہیں ہے انسانی تہذیب کا سوال ہے جو بیرے انہیں ملک لوگ بستے ہیں وہ آج میری جواب دیں کہ آپ لوگ کس مو سے وہاں پہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں وہاں تو وہاں صحیح بات ہے جس مو سے فیس کر رہے ہیں بھائی آپ اپنی دو کوڑی کی سیاست کے لیے ہماری تہذیب اور ثقافت کا کچرہ نہ کریں پاکستان آپ کے باپ دادوں نے نہیں ہمارے بزرگوں نے بنائے ہم اس کے امین ہیں ہم اس کی ثقافت کے امین ہیں ہم اس کی تہذیب کے امین ہیں فوری طور پر یہ ڈراما ختم ہونا چاہیے اس تدید کے بعد ہاں اگر آپ امریکی پالیسیز کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر پالیسیز پہ جائیے نا اب میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ تو ختم ہو گیا میں تو آپ کو چار پروگرام اسے بتاتا آ رہا ہوں گا امریکہ ختم ہو گیا یوکرین سے ریورس ہو گیا تائیوان سے ریورس ہو گیا عراق سے چلا گیا شام سے ریورس ہو گیا لبنان سے چلا گیا یمن سے چلا گیا افغانستان سے چلا گیا تو اب اس کی لکیر کیا پیڈرو جس میں ہمت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی لیکن جہاں جہاں سے وہ گیا نا وہاں دائش کا فتنہ چھوڑ کے گیا وہاں آئی ایس آئی ایس کا فتنہ چھوڑ کے گیا وہاں تالبان کا فتنہ چھوڑ کے گیا پچھتر ارب ڈالر کی پوری ملٹری ایٹ کے ساتھ تالبان کو فٹ کر کے گیا جو مسلسل آپ پہ حملے کر رہے ہیں جس ملک کے سینکڑوں فوجی تین مہینے میں شہید ہو چکے ان تالبان کے حملوں پہ تو آپ مہربانی کریں اگر آپ امریکی پولیسیز کے خلاف ہیں پاکستانی قوم آپ سے تالبان کے اوپر سننا چاہتی ہے جو فوجیوں کو مارا آپ کہتے ہو بلکل کس نے مارا جناب یہی ٹیٹی پی نہ مارا نا فوج کے بیانی ہے کہ ٹیٹی پی حملے کر رہی ہے بلکل بلکل تو یہ ٹیٹی پی کے دہشتگرد کس نے چھوڑے حملے کرنے کے لیے امریکہ نے چھوڑے اس نے چھوڑے عمران خان نے ہزاروں کی تعداد میں اس دن ہم یہاں لائف پروگرام کر رہے تھے جس دن اس نے ٹیٹی چھوڑے تھے یاد ہے آپ کو تو تم ایک طرف ٹیٹی چھوڑ کے امریکہ کو یہاں پولیسیز کو دوام دو اور جلسوں میں کھڑے ہو گئے عوام کو بے وقوف بناتے ہو تمہیں انسانیت کی کوئی تمیز نہیں تمہیں کوئی تحجیب کوئی سکاوت کا علم نہیں تم ان کے ڈینائل کو یہاں برباد کر کے پاکستانی قوم کا تمام دنیا کے سامنے سر شرم سے جھکا رہے ہو تمہیں اگر سیاست کرنی آؤ کرو طالبان پہ بیان دو تم سیاست کرنے چاہتے ہو آؤ یمن پہ بیان دو جن کو تم باقی قرار دیتے رہے جہاں امریکی لیٹ وارسز پینتیس ملک سات سال سے آٹھ ہلاک یمنیوں کو شہید کر چکے پورے یمن کو تباہ کر دیا تم ان کو باقی کہتے رہے